ناظرین وہ مقدس پہاڑ جسے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اس پہاڑ کی تاریخ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جبل ابو قبیس کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فرام کریں گے ناظرین مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک جبل ابو قبیس ہے جو مسجد حرام کے مشرق میں واقع ہے اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر پہلا پہاڑ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرعہ عرض پر تخلیق فرمایا اس پہاڑ سے خانہ کعبہ واضح نظر آتا ہے اور کعبہ شریف کے سہن یعنی مطاف میں کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح حرم شریف سے باہر آ کر بھی اس پہاڑ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اسے زمانہ جاہلیت میں الامین کہا جاتا تھا چونکہ خانہ کعبہ پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے اس لئے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چاند دیکھا جاتا تھا نظرین جبل ابو قبیس شرف و بزرگی والا ایک پہاڑ ہے جو صفہ و مروہ کی جانب واقع ہے جہاں سے سائی کی ابتدا ہوتی ہے اس پہاڑ کا نام قبیلہ مزہج کے ایک شخص کے نام پر ہے جس کی کنیت ابو قبیس تھی ابو قبیس قبیلہ مزہج کا وہ پہلا شخص تھا جس نے توفان نوح کے بعد اس پہاڑ پر آ کر سب سے پہلے سکونت اختیار کی اور یوں اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس پڑ گیا جو آج تک اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین جبل ابو قبیس ہی وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں شکل کمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا موجزہ وقو پذیر ہوا تھا جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لئے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر میں نے ایسا کر دیا تو تم دین اسلام پر ایمان لے آوگے انہوں نے کہا ہاں چاند کی چودہویں رات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور شہادت کی انگلی کے اشارے سے چاند کے اس طرح دو ٹکڑے کر دیئے کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا قریبی موجود دوسرے پہاڑ جبل کائیکان پر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا فرما رہے تھے اے ابو سلمہ بن عبدالعصد اور اے ارکم بن عبدالعکم گواہ ہو جاؤ نظرین جبل ابو قبیس نامی اس مقدس پہاڑ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اہل مکہ خوشک سالی کے موقع پر اس پہاڑ پر آ کر دعا مانتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود جنت سے جبل ابو قبیس پر نازل کیا گیا تھا اور طفان نوح کے دوران حجر اسود جبل ابو قبیس پر ہی موجود رہا ایک روایت کے مطابق کعب شریف کی تعمیر کے موقع پر اس پہاڑ نے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو پکار کر عرض کی حجر اسود ادھر موجود ہے ناظرین آج سے پچاس ساٹھ سال قبل اس پہاڑ پر ایک مسجد موجود تھی جسے مسجد حلال کہا جاتا تھا لیکن اب یہاں مسجد موجود نہیں ہے آج کل اس پہاڑ کے قریب ایک عالی شان امارت تعمیر کی گئی ہے جبل ابو قبیس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر میں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی تھی اس وقت بھی اس پہاڑ کے پتھر بیت اللہ شریف میں لگائے گئے تھے اسی طرح طفان نوح کے دوران حجر اسود اسی پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ کیا گیا جسے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کر دیا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا ہمیں انتظر